اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جس چپٹر کو دیکھنے ہمارا چپٹر فور ہے کیوز سے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کیوز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی کیو ہمارے پاس ایک لینئر ڈیٹا سٹکچر ہے جس طرح سٹیکگ ایک لینئر ڈیٹا سٹکچر تھا تو کیو بھی ہمارے پاس کیا ہے لینئر ڈیٹا سٹکچر اب لینئر ڈیٹا سٹکچر کونسا ہوتا ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا ڈیٹا سٹکچر جس میں کنزیکٹیو میمری لوکیشن ریزار ہو جس طرح میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ بتاتا ہوں کہ ہم نے سٹیک بنایا تھا آپ کو اگر یاد ہو اس طرح سٹیک بنایا تھا ہم نے کہ درمیان میں کوئی بھی میمری لوکیشن جو ہے وہ میسنگ نہ ہو بلکہ اڈجیسنٹ میمری لوکیشن ریزار ہو تو اس ڈیٹا سٹکچر کو کیا کہتے ہیں لینئر ڈیٹا سٹکچر کہتے ہیں کلیر تو کیو ایک لینئر ڈیٹا سٹکچر ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا کیو میں اور سٹیک میں ڈیفرنس کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے ایک سٹیک بنایا ہے یہ آپ کے سامنے کیا بنا ہوا ہے ایک سٹیک بنا ہوا ہے سٹیک میں ہمارے پاس اگر یہ ویلیوز یہاں پہ لیٹس سے ہے ٹین یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے ٹونٹی اور یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے تھرٹی تو ہمارا ٹاپ اس جگہ پہ تھا اس جگہ پہ ہوگا کلیر یہ ہمارے پوائنٹر کی پوزیشن ہے جس کو ہم سٹیک میں کہتے ہیں ٹاپ یعنی کہ سٹیک میں ہمارے پاس ایک ہی اینڈ ہوتا تھا جس کو ہم نے ٹاپ کا ہے انزرشن بھی ٹاپ سے ہوتی ہے ڈیلیشن بھی انزرشن کو ہم نے پوش کا آپریشن کا نام دیا تھا ڈیلیشن کو ہم نے پاپ کا نام دیا تھا جب SAN Sehr insert کرتے ہیں تو ٹاپ میں ایک انکریمنٹ کر دیا جاتا ہے جب values delete کرتے تھے تو ٹاپ میں ایک decrement کر دیا جاتا تھا it means کہ there is only one end in the case of stack یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں stack کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سا میں link کر رہا ہوں کہ difference آپ کو بتا دو stack اور q میں کیا ہے کہ ایک ہی end ہوتا ہے جس کو ہم top کہتے ہیں وہیں سے insertion ہوتی ہے وہیں سے deletion clear اب ہمیں q بناتے ہیں q بھی ہمارے پاس ایک linear data structure ہے اب میں کیا بنانے لگا ہوں q بنانے لگا ہوں q کو definitely اس کا مطلب qatar ہے نا جس طرح لوگ qatar میں کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ ٹکٹ لے رہے ہیں اور آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی جو آپ کی یہ کتار ہے یہ کیوں کہلاتی ہے بلکل اسی طرح جب آپ بل پے کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کیا ہے کتار میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کلیر تو یہاں پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے اگر لیٹس سے اس میں 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 ویلیوز آپ کو دکھاؤں کہ یہ ٹین ہے یہ ٹوانٹی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس تھرٹی ہے تو یاد رکھئے گا کہ کیوں میں دو پوائنٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک انٹ سے انزرشن ہوتی ہے ایک انٹ سے ڈیلیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارا کہلاتا ہے جہاں سے انزرشن ہوگی اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں ریئر اور جہاں سے ڈیلیشن ہوگی یہ والے پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہتا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیک ڈیٹا سٹیکچر ہمارے پاس اس کا جو آرڈر تھا وہ تھا لائفو لائفو آپ کو پتہ ہے کسی لیے اس کو لائفو کہتے ہیں لاسٹ ان فسٹ آؤٹ یعنی کہ جو آئٹم آپ نے لاسٹ میں انزرشن کیا تھا جیسے یہ تھرٹی آپ نے انزرشن کیا تو ڈیلیٹ کرتے وقت یہ آئٹم پہلا آئٹم ہوگا جس کو آپ ڈیلیٹ کریں گے کلیر جبکہ کیوں جو ہے اس کے برعکس اس کے ڈیٹا سٹیکچر کا جو آرڈر ہوگا وہ ہوگا فائفو فسٹ ان فسٹ آؤٹ کہ جو پہلے آئٹم آپ نے انزرشن کیا ہے ڈیلیٹ کرتے وقت وہ پہلے ہوگا انزرشن وہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو ایکزامپل سے بتاتا ہوں let's say کہ ایک پرسن ہے یہ لائن میں لگا اس پرسن کو میں نے نام دیا پی ون کا پرسن ون let's say کہ تین پرسن پرسن بل پے کرنے کے لئے لائن میں لگے ہوئے ہیں پھر ایک اور پرسن آیا پی ٹو وہ اس کے ظاہر ہے پی ون پہلے آیا تھا یہ آپ کے پاس ڈیسک ہے جہاں پہ بل پے کرنا ہے let's say تو ایک اور پرسن آیا وہ پی ون کے بہینڈ لگے گا نا لائن میں اس پرسن کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے پرسن کونسا ہے پرسن پی اور ایک اور پرسن آیا تو definitely وہ پی ٹو کے بعد آئے گا کیونکہ وہ انڈ پہ آیا ہے اس پرسن کو ہم نے نام دے دیا کس کا پی تھری کا تو یہاں پہ یہ ڈیسک ہے جہاں پہ بل پے کرنا ہے let's say this is the front desk where persons will pay the bill اب پی ون پہلے آیا تھا تو جب یہ پل میں اپنا بل کو پے کر لے گا تو یہ یہاں سے ہٹ جائے گا پھر پی ٹو آ جائے گا it means کہ جو فرسٹ میں پرسن آیا تھا پی ون وہ پہلے delete ہوا ختم ہوا اور اس کے بعد پی ٹو آیا تھا تو پی ٹو کی باری آ گئی تو یہ والا جو ہمارا end ہے تو یہ end ہمارا جہاں پہ پی ون پہلے آیا تھا اور یہ bill کو پے کر کے فارغ ہو جائے گا تو یہ end ہمارا کہلاتا ہے front end اور یہاں پہ جہاں سے پرسن line میں لگ رہے ہیں یعنی کہ item جہاں سے add ہو رہے ہیں وہ end ہمارا کہلاتا ہے rare تو یاد رکھئے گا q میں basically دو ends ہوتے ہیں ایک end ہمارے پاس کہلاتا ہے front اس کو میں f سے denote کر دیتا ہوں اور ایک end کہلاتا ہے ہمارے پاس rare تو دیکھیں یہاں rare سے پرسن add ہو رہے ہیں نا تو جب بھی q میں elements add کرنا ہوگا تو وہ کس end سے add ہوگا rare سے clear اور جب بھی q سے element delete کرنا ہوگا تو delete کہاں سے ہوگا front سے تو یہ یاد رکھئے گا کہ stack میں ایک ہی end ہوتا ہے جہاں سے addition اور deletion perform ہوتی ہے جبکہ q میں ہمارے پاس دو end ہوتے ہیں ایک front کہلاتا ہے ایک rare front سے delete ہوگا چیزیں اور rare سے کیا ہوگی چیزیں add ہوگی اب اگر ایک اور پرسن آتا ہے تو definitely وہ p3 کے بعد line میں لگے گا نا تو دیکھیں rare end سے ہم نے کیا کی چیزیں insight کی اچھا ہم let's say کہ p1 جو ہے وہ bill pay کر کے ہٹ جاتا ہے اس کی باری ختم ہوگئی تو p1 یہاں سے delete ہوگا اور آپ کا یہ والا person آپ front میں آئے گا تو اب آپ کا pointer جو ہے جو front ہے وہ کس پہ آگیا p2 پہ آگیا تو دیکھ سکتے ہیں first in first out پہلا پرسن p1 add ہوا تھا delete ہوتے وقت وہ پہلا پرسن delete ہوا اب let's say اگر میں نے p4 کو remove کرنا ہے یہ p4 ہے ہمارے پاس تو پہلے p2 اور p3 کی باری آئے گی وہ اپنا bill pay کر لیں گے تو p4 کی آئے گی بلکل اسی سینیریو کو mind میں رکھیں تو p4 will be the last item to be deleted after deleting p2 and p3 we can delete p4 clear تو اگر ایک نیا person آتا ہے تو وہ کہاں پہ add ہوگا بلکل یہاں پہ rare کے rare end پہ یہاں پہ add ہوگا clear تو یہ یہاں پہ کیا ہوگا p5 insert ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا introduction بتایا ہے q کے بارے میں کہ q ہمارے پاس کون سی data structure ہے اس میں کیسے work out ہو رہا ہوتا ہے clear تو اس میں ہم تھوڑا سا مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا دیکھیں جو order ہوگا وہ 5 ہوگا بیسے ابھی آپ کو بتایا fast in fast out جو پہلے item insert ہوا ہے delete ہوتے وقت وہ item پہلا item ہوگا clear تو یہاں پہ دیکھیں دو end ہے front end ہے اور ایک rare end ہے front سے ہمیشہ deletion کا operation perform ہوگا اور rare سے ہمیشہ insertion کا insertion کی operation کو کہتے ہیں nq یعنی enter q اور deletion کے operation کو technical نام دی جاتا ڈی q یعنی کہ deletion from the q یہ اس کی definition ہے آپ دیکھ سکتے ہیں q data structure is a linear data structure in which the operations are performed based on 5 principles 5 principle کی بیس پر operation perform کی جاتے ہیں یہ کچھ اگر values insert کی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو example میں بتایا ہے تو اس کے کچھ basic features دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس basic features کیا ہیں یہ اس کا میں نے difference ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ stack data اس کا order ہوتا ہے وو life o ہے q کا جو ہے وہ کیا ہے 5 ہو ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ذرا اس کی applications کیا ہیں کیوں کی پہلی جو application ہے وہ process management shared system ہے shared system process کیا ہوتا running program is called process اب میں آپ کے سامنے یہ ms word کی screen ہے تو یہ process کہلائے گا جو بھی running program ہوتا computer terminology میں اس کو کیا کہتے ہیں process کہتے ہیں اب جب ایک سے زیادہ processes چل رہے ہیں تو ان processes کو جو ہمارا computer ہے کہاں پہ رکھتا ہے بالکل ٹھیک ہے q میں store کرتا ہے اور اس کی دوسری example ہے buffer between the fast computer and slow printer 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 اور computer کے درمیان جو buffer ہوتا ہے memory area اس q کے print کی اور اس کے فورا بعد ms excel میں بیٹھ کے command دے دیں print کی ms word والے pages پہلے print ہو جائیں گے اور اس کے بعد کون سے ہوں گے excel کے it means کہ وہاں پہ q maintain کی گئی ہے پہلے command آپ نے word کی دی اور پھر آپ نے excel کی تو 5 4 جہاں پر 5 کی بات ہوگی تو بیسیکل ہم کس کی بات کر رہے ہوں گے q کی بات کر رہے clear تو تین operation اس میں perform ہوتے ہیں n q to insert an element into the q دوسرا ہمارے پاس d q to delete an item from the q اور تیسرا جو ہمارے پاس operation ہے وہ display یا peak کا کہلاتا ہے to display the element of the q clear تو q کو implement کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ہم اس کو array کے ضرعے بھی implement کر سکتے ہیں link list کے ضرعے بھی implement کر سکتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب array کے ضرعے implement کریں گے تو q کے elements کی تعداد fix ہوگی q کو array کے ضرعے کس طرح implement کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو next lecture میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہم اس کے algorithm کو دیکھیں گے کہ کس طرح اس کے algorithm کے ضرعے ہم q میں value insert کر سکتے ہیں اور کس طرح value اس کو delete کر سکتے ہیں اور کس طرح value کو display